یونیک ایڈوائز ماشٹر میں میں ساہین آپ سب کا ہوشٹ سواگت کرتا ہوں آپ سب تو دوستو جیسے آپ پیچھے میرا ریارو انٹسٹیٹ دیکھ سکتے ہیں پورا فاغ سے بھر گیا ہے پیچھے کا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے جو کی مطلب کار چلاتے وقت ہائیوے پر ہو یا پھر ٹرافیک روڈ پہ ہو تو کافی مسکل ہوتا ہے مطلب پیچھے کا پرسن نہ دیکھ کے چلانے کا مطلب آپ کا جو یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو آئی 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 آئ پر جو ریئر ونسلڈ ہے اس میں فوق جم گیا ہے ٹھیک ہے دوستو آج اس ویڈیو میں میں دکھاؤں گا جن لوگوں کا کار میں ریئر ونسلڈ میں ڈیفوگر ہے اس کو کیسے یوز کر کے ریئر ونسلڈ جو ہے اس کو کلین کر سکتے مطلب جو فوق ہے اس کو ڈیفوگ کر سکتے تاکہ آپ کو پیچھے کا پورا کلیئر ویو آپ کا آئی آئر ویم پر ملے بھی میں نے ایک ویڈیو ابلوڈ کیا تھا دوستو یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا جن لوگوں کا کار میں ڈیفوگر نہیں ہے وہ اسی پروسیڈیور میں اس بینڈ سے ہوا نکالے تو آپ کا فرانڈ ویڈ سلڈ جلدی مطلب کلین ہو جاتا ہے تو یہاں پر ریئر ونسلڈ ہی درے درے کلین ہو جائے گا لیکن جن لوگوں کا کار میں ڈیفوگر ہے ان کو یہ سب کرنے کا ضرورت نہیں ہے ان کو بس گاڑی کو شٹاڈ رکھنا پڑے گا بیسے بھی دوستو جب راستے میں آپ چل رہے ہوں گے گاڑی تو آف نہیں ہوگا گاڑی تو سٹاٹی رہے گا تو یہاں پر میں پھر بھی بتا دے رہا ہوں گاڑی سٹاٹ نہیں ہوگا تو آپ کا جو مطلب ڈیفوگر ہے پیچھے تو یہ کام نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے تو دوستو پہلے اگر بات کریں آپ کے کار میں ڈیفوگر ہے کے نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کے کار کے پیچھے کو انسلڈ میں اگر ایسے لائن دیا رہتا ہے تو اس کے مطلب absolutely آپ کے کار میں ڈیفوگر ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے کار میں ڈیفوگر ہونے کے باوجود بھی آپ کو پتا نہ ہونے کا وجہ سے آپ کلیر نہ کر سکے تو آپ کو یہ چیز فولو کر لینا ہے آپ کے کار میں جو یہ بڑا چیز ہے ٹھیک ہے یہی آپ کے کار کے ڈیفوگر ہے تو یہی اس کا function کیا ہے ڈیفوگر ہون کرنے سے یہ جو لائن ہے یہ کوئی لائن نہیں ہے یہ ایک وائر ہے ٹھیک ہے جو ہیٹ ہوتا ہے یہ ہیٹ ہونے کے باجے سے آپ کے ویںڈشیڈ بھی دیرے دیرے اندر سے گرام ہونے لگتا ہے جس کے باجے سے آپ کا جو ویںڈشیڈ کا فوج ہے وہ کلین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو دیکھ سکتے باہر سے بھی باریس اور ٹھنڈ کی دونوں کی باجے سے یہ ونڈر کے سیجن ہے جس کے باجے سے پورا جو ونڈشیڈ ہے اس میں فوج جم گیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ بھی جو لائن ہے یہ بھی ونڈشیڈ کے اندر سے پڑھا ہے فوق اندر سے ہی پڑھا ہے دیکھئے یہ بار سے نہیں پڑھا ہے دیکھئے اندر سے جیسے میں ہاتھ سے پہنچا دیکھئے یہاں پر کلین ہو رہا ہے اندر سے پڑھا ہے مطلب ایک steam اف ہو جاتا ہے آپ کاجوو منٹ سیڈ کا گلاس ہوتا ناو steam اف ہو جاتا ہے باہر کی ٹیمپرچر اور اندر کی ٹیمپرچر کے بریتر کے باجے سے میں نے یہاں پر کار کو آن کر کے رکھے ہیں ٹھیک ہے دیفاغر کا سوئیچ کونسی ہے آپ کو پہچاننا پڑے گا اس کا سیمبل کونسی ہے تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ والا جو چیز ہے ٹھیک ہے یہ والا جو سیمبل دیا ہوئے ایک باکس کے اندر اوپر کی طرح تین مدلہ کار بیرو ٹھیک ہے یہی دیفاغر کا سوئیج ہے اس کو میں یہاں پر پریس کر دیتا ہوں یہ آن ہو گیا یہ پر ابھی دیرے دیرے دیکھئے کیسا جو آپ کا اونسیڈ ہے وہ کیسا دیرے دیپ فراغ ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے کیسے جو لائن ہے دیرے دیرے یہاں پر دیکھئے پورا مطلب جیسے جیسے ہیٹ ہوتے جان رہا ہے ویسے ویسے دیکھئے لائن کے قریب تھوڑا تھوڑا بھار کا پورسندگ رہا ہے دیپ فراغر دیرے دیرے کام کرتا ہے تو ڈیپ راگر جیسے دیرے دیرے ہیٹ کرے گا ہے ان سوٹ کو آپ کا جب فوق ہے پورا کلیر ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر فوق یہ پورا دیرے دیرے کلین ہو رہا ہے ٹھیک ہے تک اتنے ٹائم میں ہی کلیر ہو چکا ہے ابھی دوستو باہر چل کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے باہر بھی آ گئے ہیں اور پورا دیرے دیرے کلیر ہو رہا ہے سکتے ہیں جو ونڈ سیلڈ ہے پورا کے پورا کلین ہو چکا ہے ڈیپ راگر کو یوز کرنے پر ایسے ڈیپ راگر کا استعمال کر کے آپ اپنا جو مطلب ونڈ سیلڈ ہے ری آر کا اس کو مطلب جز میں آپ کا ڈیپ راگر ہے اس کو ڈیپ راگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ڈیپ راگر کے استعمال کر کے آپ اپنا جو ری آر ونڈ سیلڈ ہے اس کو پورا اچھی طرح سے کلین کر سکتے ہیں ایسے آہ روڈ پر چلتے وقت باریس کے ٹائم پر ہو یا پھر ونڈر کے ٹائم پر ہو یا پھر ونڈر میں باریس ہو رہا ہے ہو ایسے سیچیویسن میں تو اگر آپ کے کار میں ڈیپ راگر ہے تو آپ ایسے اس پوسیڈیور کو استعمال کریں اور اگر آپ کے کار میں ڈیپ راگر نہیں ہے تو جیسے میں نے بولا تھا کہ آپ کا جو ری آر ونڈ سیلڈ ہے سوری آپ کا جو فرانٹ ونڈ سیلڈ کا کلین کرنے کا جو مطلب ڈیپ راگر کا بھینٹ دیا رہتا ہے اس کو استعمال کر کے اسی کو آن کر کے اپنا فرانڈ ونڈ سیلڈ کے ساتھ ساتھ چاروں کے چاروں دروازے کا جو ونڈ سیلڈ ہے اور کسی کا جو ری آر ونڈ سیلڈ ہے اس کو ازیلی دیفار کر سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے پر یونیک ایڈوائز ماسٹر کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور سیئر کیجئے دوستو کومنٹ باکس پر کومنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یا پھر آپ کو کوئی اور کوسچن آپ کو پوچھنا ہے تو کومنٹ باکس پر کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوستو کومنٹ جرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کومنٹ سے ہی ہمیں آگلا ویڈیو بنانے کا انسپیریشن اور موٹیویشن دونوں ہی ملتا ہے اور آپ چاہے تو ہمارے فیس بک ایسیل پیج یونیک ایڈوائز ماسٹر کو لائک کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہمارا ٹویٹر کا پیج ہے اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں دوستو تب تک کے لیے گوڈ بائی اپنا کھیل رکھئے میں جلدی ملتا ہوں ایک نیا انٹریسٹنگ کار ویڈیو کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت